نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین مراج کا موضوع نماز کے ضروری مسائل کے متعلق ہے کہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر وضو کی حالت میں گیس پیشاب یا پکانہ کی حاجت ہو تو کیا اس صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں نماز پڑھنا خلاف سنت اور مکروح تحریمی ہے کہ بعض وقت انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے اور نماز کا بھی وقت ہوتا ہے اور ایسا عموماً سردیوں میں ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں اور انسان کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی وضو سے دونوں نمازیں ادا کر لی جائیں لیکن پکانہ پیشاب یا گیس کا غلبہ ہوتا ہے وضو ہونے کی وجہ سے وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا خلاف سنت اور مکروح تحریمی ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت پرمایا کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ وہ پیشاب یا پکانہ روک کر نماز پڑھے جب تک وہ فارق ہو کر حلقہ نہ ہو جائے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جسے شیخ خیر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شات فرمایا کہ جس کو حدث لاحق ہو اس کی نماز قبول نہ ہوگی حتیٰ کہ وضو کر لے حضر موت کے ایک شخص نے کہا اے بو حریرہ حدث کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہوا کا خارج ہونا چاہے بے آواز ہو یا آواز کے ساتھ تو ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ان حالتوں میں جبکہ پکانہ پیشاب یا گیس کی حاجت ہو غلبہ معلوم ہو اور اسی حالت میں نماز پڑھ لے نماز پڑھنا کلاف سنت اور مقروح تحریمی ہے مقروح تحریمی کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مقروح تحریمی کا حکم مقروح تحریمی وہ جس کہہ کرنے سے عبادت ناکس ہو جاتی ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اور چاند بار اس کا کرنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز سنتِ متاہرہ کے مطابق تقویٰ کے ساتھ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین دعا میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیر